السلام علیکم نظرین میں آج نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ جو آپ کو لڑکی نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے فحمیدہ اس کی باپ کا نام ہے سید لیاکت شاہ والدہ کا شریفہ بگو اور یہ رہنے والے ہیں تھنڈی پورا کے جو بزرگ حضرات ان کو میں بتا دوں یہ سید دلاور شاہ کی پوتی ان کو لگ بگ دو ہزار بائیس سے ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پہلے ان کو جوائنٹ پیل تھا آرثرائٹس ہو جا تھا اس کے بعد اسی کا علاج صورہ میں چل رہا تھا پھر ایسے چلتے چلتے اور بیماری بڑھتی گئی پھر انفلمیشن یعنی بدن سوجتا گیا اس کے بعد پھر چھاتی بھی خراب ہو گئی اور دھیرے چلتے چلتے تو اب اینڈ پیپرسوں یہ آئے تھے ہیڈ ون علاوہ چار پانچ دن پہلے تو پھر اس کو ایڈمٹ کیا گیا ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کے دونوں کیڈنیز فیل ہیں جو فنکشن نہیں کر رہے ہیں یورین نہیں بنا رہی ہیں اور وہی ایمپیور خون ایسے ہی پوری باڈی میں پھیلتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو بدن بھی درد کر رہا ہے اور باقی بیماریاں بھی اٹیک کر رہی ہیں اور ایکو کیا ایکو سے معلوم ہوا کہ ابھی ہارٹ کو بھی پرابلل ہے اب یہ زیر علاج ہیں بچارہ نو لڑکیوں کا باپ ہے سعید لیاکٹ شاہ اور دو تین سال سے مسلسل ہر جگہ وہ پہنچ رہا ہے اس کے علاج کے لئے تو خرچہ کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے ابھی لگ بگ دو سے ڈائی لاکھ رپیہ اس کا کنٹینیو ٹریٹمنٹ ہوگی پہلے ان کو رات کو ڈائیلیسز بھی کیا گیا اور اب کنٹینیو یا ڈائیلیسز پہ ہی رہیں گی جس کا خرچہ آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں امیر انسان اس چیز کا خور نہیں کر پاتے تو یہ غریب کیسے کرنی ہے لہٰذا آپ خود امداد کریں اور اپنے دوست احباب کو میرا ویڈیو شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر سے شاید کوئی نیک انسان بہت ہی اچھے کری کے سے ان کی مدد فرمائے اور ان کی پریشانی حل ہو تو آپ حضرات سے میری التجا ہے یہ رہے اس کے ڈاکومنٹس اور یہ رہی اس کی ڈینک کی کوپی اور یہ رہی ان کا موبائل نمبر خود بھی آپ کو معلوم کر سکتے ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں اور جو رشتدار ہیں ان کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ دل کھول کے ان کی معونت کریں مرضی ہے ان کے ایکاؤنٹ میں ڈالیں مرضی آ کے ہاتھ میں دیں یہ سپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈپارٹمنٹ آف یورالوجی وارڈ نمبر ایٹ وہاں پہ زیر علاج ہیں تو آپ جو بھی نزدیکی رشتدار ہیں وہ کم سے کم کم سے کم پانچ سے دس ہزار کے بیچ میں پر فیملی اور جو باقیہ لوگ ہیں عوام الناس ہے وہ حضب حیثیت ان کی معونت کریں تاکہ ان کے گھر کا خرچہ بھی چل سکے کیونکہ بچیوں کا باپ ہے وہ بچارہ ہے اس کے علاج کے تیسے پڑا ہوا ہے اور گھر کا خرچہ چلانا آج کے دور میں آپ کو ہی معلوم ہے ایک ملازم انسان اچھے طریقے سے گھر کو نہیں چلا پاتا اور دوسرا یہ علاج بھی کروا سکے کیونکہ جان بچانی فرض ہے باقیہ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کیونکہ یہ جو ہم کسی کی مادد کرتے ہیں یہ ہمارا پیسہ ضائع نہیں جاتا یہ ہمارے آخرت کے ایکاونٹ میں جمع ہو جاتا ہے پھر ہمیں وہاں بھی یہ ملے گا اگر ہم نے کسی کی مادد نہیں کی تو ہمیں اپنے ہی پیسے کا حساب لیا جائے گا خدا